گھر میں کیسے جائے نہیں معلوم اپنے گھر میں کیسے جائے صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے گانا گاتے گاتے جائے گا جھومتے جائے گا گانا گاتے گاتے جائے گا اور اس کے بعد کہاں ہے لیکن اس کا باپ مر گیا ماتم کر رہا ہے نبی فرماتے ہیں جب بھی اپنے گھر میں جاؤ تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو ذرا زور سے بول لیجیے زور سے اس لیے صرف اتنا پڑھو گے تو شیطان باہر ہا جائے گا بسم اللہ کی برکت کے ساتھ تم گھر میں داخل ہو جاؤ سلام ضروری ہے بغیر سلام کے گھر نہ جاؤ کتنے لوگ ہیں گھر میں جاتے ہیں یہ طریقہ نہیں معلوم ہے کتنی بات ہیں جنا ناخن کٹ لے گا تو ڈھنگ معلومیں نہیں ہیں ناخن ہاتھ کا کیسے کٹا جائے گا پاو کا کیسے کٹا جائے گا یہ تو بڑے بڑے لوگ پر نہیں معلوم ہے اور وہی لوگ ملوی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جن لوگ کو یہ مرض ہے اللہ ان کو بھی شفاعتہ فرمائے مجھے معلوم ہوا آنے کے بعد یہ راستے میں کہ اس جلسے میں عالمی پیمانے کا مصروف ترین خطیب کچھ باتیں ہیں آج کل بہت سارا معاملہ ہے لنگڑا لولہ جو خطیب رہتا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں لوگ خطیب یورپ و ایشیا یہ میرے نام میں اگر لکھ دیا وہ غصہ آیا کبھی لائف میں نیپال انڈیا کے علاوہ تقریر کے لئے میں کہیں گیا نہیں تو یورپ و ایشیا کیا ہو غلط بات ہے کی نہیں بھائی اچھا شائر لوگوں کب لوگ نیا نیا ٹائٹل کیا دے رہے ہیں شائر انٹرنیشنل بے نیشنل کا مطلب کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل کا مطلب معلوم ہے نیشنل منس ہوتا ہے ان اے ٹی آئیو ان اے ایل نیشنل اسپیننگ کے ساتھ نیشنل کا مطلب ہوا ملکی سطح تھا صرف آپ کا انڈیا یہ نیشنل ہوا انٹرنیشنل یعنی پوری دنیا کی کنٹری آٹ آف انڈیا ٹھیک ہے انٹرنیشنل پوری دنیا میں جو سفر کرے بطلہ یہ کتنا شائر ہے جو نیپال اور انڈیا کے علاوہ جاہر جاتا ہے اور اس کو ایک مرتبہ کہیں گیا ہوگا ساؤت افریقہ ایک مرتبہ کیا ہوگا چیچنیا تو انٹرنیشنل کیسے ہوگیا نہ وہ منع کرتا ہے نہ لوگ باز آتے ہیں لیکن میرا جو اپنے اس عمر کا جو تجربہ ہے کوئی کاٹ نہیں سکتا پورے بھارت میں بحیثیت خطیب جس کو خطیب ہے یورپ اور ایشیا کہا جائے اور بات صادق آئے گی وہ ذات کو یاور خطیب پہ نہیں حضرت علامہ غازی ملد بس انہی کو یہ سکتا ہے باقی تو لوگ آئے گئے میں غلط کہہ دوں خطیب کی حیثیت سے خطیب یورپ اور ایشیا صرف حضور غازی ملد کو آپ کہہ سکتے ہیں اور وہ ہے بھی ہے بھی یہ بات آئی تھی تو ان لوگوں سے آپ نے سن لیا ہے معلوم ہوا کہ حضور نہیں آسکے تو آپ لوگ کو معلوم ہو گیا ہوگا میں بزارش کرتا ہوں سارے حضرات سے سب لوگ دل کی آتا گہرائیوں سے حضور غازی ملد کے صحتیابی کی دعا کرے آمین اللہ تعالیٰ حضور والا کے عمروں میں بے پناہ برکت اعتا فرمائے آمین اترا زور سے آمین بولو نا بھائے آمین اللہ ان کو صحت کاملات آتا فرمائے آمین ان کا سایہ تادیر عبام اہل سنت کے سروں پہ قائم و دائم رہتے آمین آمین جو اسے بولے گا چلے ٹھیک ہے یہ دعا پیر تو دعا کرتے ہی رہتے ہیں مرید کو بھی دعا کرنا چاہیے یاد رہے ہیں مرید کو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے ٹھیک چلے اب میں آپ سے کچھ شکلے گلے کروں گا اس سے پہلے کے چند اشار میں سنا دوں ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریم آنا ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریم آنا پھر نعرے جہنم سے ہو جاؤں میں در آنا یہ جھون کر کہتا ہے آقا تیرا دیوانا تُو شمے رسالت ہے آلم تیرا پروانا تُو ماہِ نبوت ہے اے جلوہِ جانانا آپ لو بلکل چھپ رہیے گا بلکل آرام سے بیٹھئے گا ایسا لگ رہا میں یو پی ایسی کا اگزام دینے آیا اور آپ لو میرا انتحال لیرے نمبر سب نوٹ کرنے میں لگے ہو گئے ایسا کچھ نہیں ہے آرام فرمائیے میں خود سبحان اللہ کہلوں گا میں خود نعرہ لگاؤں گا یہ نہیں کہوں گا مجمع میں سے کون ہے ایسا کچھ نہیں میں خود نعرہ لگاؤں گا میں خود جواب دوں گا میں خود سبحان اللہ بولوں گا ثواب میں ہی لوں گا اور آپ جو مو پھاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں مرنے کے بعد پتا چلے گا کیا کویا کیا پایا آرام فرمائیے بالکل میں جلسے والوں سے کہوں گا کل تکیہ کا بھی انتظام رکھئے گا سارے لوگوں کو تکیہ دیجئے گا آرام فرمائیے بالکل میں خود سبحان اللہ کہلوں گا شخصیت پرست بنتے ہیں نہیں حقیقت پسند بنوئے میں اگر اس مدعہ رسول کا نام پہلے کہہ دیتا کوئی شیر کو نہیں دیکھتے نام پہ ہی بنتے ہیں سرکارِ آلہ حضرت کے شہزادے سرکار مفتی آدم ہند علی رحمہ کے کلام پہ وہ تضمین تھا ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمِ کریمہ پھر نعرِ جہنم سے ہو جاؤں میں درانا یہ جھوم کر کہتا ہے آقا تیرا دیوانا تو شمی رسالت ہے آلم تیرا پروانا تو ماہِ نبوت ہے اے جلوہِ جانانا اب ایک ایسا شیر اللہ کی قسم اس نام میں اتنا اثر ہے جب لیا جاتا ہے تو ایک فرحت حاصل ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ روح کو پاکیزگی مل گئی ایسا لگتا ہے زبان کو لطافت مل گئی نام ہی ایسا ہے اس بارگاہ میں لے چلنا ہو ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمِ کریمہ وہ شیر میں ذرا بھول لاؤں دروش شریف پڑھئے تو یاد آجائے زور سے پڑھیں زور سے پڑھیں مولانا محمد بارک و سلم مولا صلی و سلم دائماً نبدا حلا حبیبکا خلقِ کلے میں اللہ ربو محمد صلی علیہ وسلم نحنو عبادو محمد صلی علیہ وسلم ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمِ کریمہ اے بنتِ نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا دروش کی برکت دیکھئے زہن میں بات ہی نہیں ابھی اے بنتِ نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے بہتر کا بلکل آپ چھوپ رہی ہے چھوپ رہی ہے چھوپ رہی ہے بلکل سائلنٹ بھر رہی ہے قسم دے دوں گا گھر میں چلائیے گا نہیں بتا دے رہا ہوں کمزور عورت کے پاس چلاتے ہیں گاؤں میں پنچائت ہوتی ہے وہاں بڑھا بھی چلاتا رہتا ہے نہیں چلاتا بھائی لڑکی کو دیکھ لے جاتے ہیں لڑکا کو دیکھ لے جاتے ہیں اب بھر پیٹ کھا لیتے ہیں اور بارات جب تیہ کرنے کا معاملہ آتا ہے اس میں بڑھا بڑھا کو بھی دیکھئے گا اس میں تاؤ لگاتا رہتا ہے نہیں دوسرا بارات آئے گی لیکن میرا خاندان بہت بڑھا ہے جلسہ میں دیکھئے ساں بلکل آئس کریم کے فیکٹری میں بھوسے ہوئے ہیں عجیب معاملہ ہے بھائی اے بنتِ نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے بہتر کا کہتا ہے ہر ایک منتہ تحلیج پیمبر کا پیتے ہیں تیرے در کا ہاتھیں ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا نعرہ اے تقبیح ذرا زور سے دونوں ہاتھوں کو فیضا میں اٹھا کر بولیں نعرہ اے تقبیح نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت قاری نسارت در صاحب خبلہ نعرہ اے تقبیح مطلب یہ سمجھیں ہیں سب لوگ نہیں سمجھیں گے میں اسپکلنگ کر دے رہا ہوں ہجے ہجے کر رہا ہوں بین تون اربی میں بین تون مانے بیٹی بین تون مانے ارے مو کھلکو بین تون مانے بیٹی انگلش میں ہوتا ہے دارٹر مانے بیٹی گرل مانے لڑکی وہ آئی منے لڑکا سن مانے بیٹا اور ڈاٹر مانے بیٹی اب اس کا معنی کیا ہوگا نبی کی بیٹی نبی کی مو کھل کھلے نبی کی اے بنت نبی مصرہ یہی نہ پڑھا تھا تو معنی تو سمجھ گا بنت نبی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے میرے نبی کی شہزادیاں کتنی ہیں یہاں تو بنات نہیں ہے بنت واحد ہے نبی کی چار بیٹیاں کتنی ہیں مو کھل کھلے کتنی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زینب رقیہ ام کلسوم سیدہ ناہدہ تیبہ تاہرہ راکیہ ساجدہ سابرہ شاکرہ عالمہ آملا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فاطمہ حیاء کے پاتھے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرہ جو تیرے شاوہر سے بغض رکھے جو تیرے شاوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرہ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا اناج زہرہ میں سونا چاہ دی نظر کی خواہش عجب ہے تیرہ مزاج زہرہ چار بیٹیاں کتنی ہیں ذرا زور سے بلے یہ کتنی ہیں چار چاروں میں سے یہاں ذکر جو ہے چاروں کا نہیں ہے نبی کی چاروں بیٹیاں نبی کو پسند لیکن چاروں بیٹیوں میں جو سب سے زیادہ محبوب وہ سب سے چھوٹی شہزادی جن کو بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے بات سمجھ مانگی یہاں بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی تذکرہ ہے اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے بہتر کا دیرے بولیے سبحان اللہ اچھا دیرے ہے تو زور سے کب بولیے گا آپ جانے ہیں اب ایک شیر ان لوگ کے لیے جو کچھوچا شریف مزار شریف پہ گئے دیوہ شریف گئے برلی شریف گئے عجمیر شریف گئے ٹھیک ہے تو جاننے کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ مزار کا تواف نہ کرو مزار کو گوسا بھی نہ دو ٹھیک ہے چادر میں سر بھی نہ گوساؤ قبر سے دور رہو مزار سے دور چار ہاتھ دور پاؤں کی طرف سر کی طرف نہیں وہیں سے سلام کرو وہیں سے فاتحہ پڑھ لو وہیں سے دعا کرو اور نکل جاؤ آلیم جو بھی جاتے ہیں کسی ولی کے مزار پہ تو ایسے ہی جاتے ہیں جو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے انپڑھا ہے وہ بیچارہ چلا جاتا ہے تو چادر میں سر بھی گھوسا دیتا ہے وہاں پہ مزاور سب رہتا بھی ہے ظلموں وزورہ کا ٹھیک ہے دار سب رہتا ہے گردن پکڑتا ہے سر اس میں گھوسا دیتا ہے اب گھوسانے کے بعد دادا گری کرتا ہے نکالو سو روپیا نکالو اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو جا کر کے کچھ لوگن جانے میں جا کے چوم لیتے ہیں تو بدعقیدوں نے کیا کہا یہ سجدہ کرتا ہے یہی نا الزام ہے جی ہم لوگوں پہ اور اس بھغلول کو معلوم ہے سجدہ کے شرائط کیا ہے سجدہ کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے سمد کا ہونا ضروری ہے بہت کچھ ہے اور ہم لوگ پہ داگ لگا دیا کہ قبر پوجوا ہے قبر کو سجدہ کرتا ہے سوال اتنا بھیانت تھا کہ لوگوں کے سرمیان ماحول خراب کر دیا یہ سننی سب قبر کو سجدہ کرتا ہے اب یہ ہنگامہ چلی رہا تھا کہ حضرت بیدم شاہ وارسی علی رحمہ نے پھر ایک لگا دیا بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے اب تو اور ہنگامہ ہو گیا یہاں سجدہ یہاں سجدے اب بوانگی تو حل اعلان کر رہا ہے یہ سننی کیا کر رہے ہو یہ تو اور تلیل مضبوط ہو گئی کہ سجدے ہیں اسی در کے تم در پہ سجدہ کرنے والے ہو ہنگامہ بپا تھا سوالات کے بوچھار تھے علماء پرنیا سے پوچھا گیا علماء بیہار سے پوچھا گیا علماء راجستان سے پوچھا گیا تشفی بس جواب نہ ملا تو علماء نے سنت مسیح کیسی نے کہا دیا کہا جا رہے ہو اس کا جواب نہ آسان میں ملے گا اس کا جواب نہ پنگان میں ملے گا اس کا جواب نہ بیہار میں ملے گا اس کا جواب نہ مہراشتر میں ملے گا جاؤ بھارت کے اس اسکیٹ میں جسے اتر پردیش کہا جاتا ہے اتر پردیش میں خبردار فیض آباد میں نہ جانا ایلہ آباد میں نہ ملے گا تجھے اس کا جواب یہاں سہارالپور میں نہ ملے گا اس کا جواب دیوپند میں نہ ملے گا اس کا جواب لکھنو میں نہ ملے گا کہاں ملے گا اسکیٹ ہوگا یوپی زیلہ ہوگا برائیلی مر ہوگا سودا گران وہاں پہ جا کے سب سے مت پوچھنا اسی ایک ذات دے جا کے پوچھنا جنہوں نے تنہا شیعہ کو لا جواب کیا وہاں بھی کو لا جواب کیا تو بندی کو لا جواب کیا بہتر فرقائیں پاتلہ کے سوالات ایک تراؤ تنہا امام عشق و محبت نے سب کو جواب دیا اسی آلہ حسد کے روزے پہ جا کے کرنا حسول یہ سوالات ہو رہے ہیں اس کا جواب تو دے دیجئے ایمان کو آپ نے بچایا عقیدے کو آپ نے بچایا خان کہوں کے تقدس کو آپ نے بچایا ولیوں کے وقار کو آپ نے بچایا نابو سے رسالت کے سپاہ سالہ پن کے میدان میں آپ آئے قلب سے آپ نے جہاد کیا زبان سے آپ نے جہاد کیا حضور اس کا جواب کیا ہوگا تو آلہ حضرت نے جواب دیا سوال بڑا چھوٹا ہے اس کے لیے میری کیا ضرورت ہے میرا بیٹا میرا بیٹا مصطفیٰ رضا جنہیں دنیا مصطفی آزم میں ہند کرتی ہے جن کا فتوہ لا جبا جن کا تقوہ لا جبا اللہ اللہ جاؤ پوچھ لو اب ان سے جب پوچھا گیا تو انشاء فرماتے ہیں سوال بعد میں ہے جواب پہلے آ گیا سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جب ہی سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانا اے سبحان اللہ نارِ تکبیر نارِ رسالت علماء اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ مخدومِ سمنا حضرتِ اللہ مقاری نصارہ مصاب قبلہ حضرات میں نے چلا چلا کے بہت بول لیا آپ لوہ اسی کو کہتے ہیں تقریر اشائیستہی سے بولے تو بول دیں مولوی ٹھیک نہیں ہے یعنی دھیرے دھیرے بولے بولا چولوے نہ بولا اس کو دعوت کس نے لیا ہے انہ نے سٹاپ بولے سینہ پھاڑ کر کے بولا کیا تقریر کیا جبکہ سمجھا کچھ نہیں یہ تو مسئلہ یہ بھی ہے بہر صورت میں حاضر آ گیا ہوں شہزادِ حضور غازی ملت عجیب قسمت ہے اڑیسہ کی سرزمین غازی ملت کی آمد میرا اس وقت افتدائی دور تھا حضرت کی تقریر ہو گئی اس کے بعد میرا نمبر آئے آج اللہ کا شکر ہے حضرت کے جو بڑے بھائی ہیں نورانی میاں ان کے ساتھ بھی تقریر ہو گئی آج حضور غازی ملت کے چھوٹے شہزادے کی موجودگی میں میں بول لاؤں اللہ تعالیٰ اس خاندان کو سلامت رکھے ذرا زور سے بولیے گا آمین حبامہ ہاتھ تو گلے یا رسول اللہ اب آئیے ذرا کان کن کے سن لیجے گا مجھے یہ پروبلم نہیں ہے کہ بعد ماں میرے ساتھ کیا سلوک کیجے گا نہیں حق بولتا ہوں مسئلہ کے آلہ حضرت کا سچا ترجمان کوئی پرواہ نہیں حق بولو ٹھیک ہے یہی آلہ حضرت نے سکھایا ہے اب آئیے میں نے دروش شریف پڑھ لیا تھا ڈبل ڈبل آپ لوگ سنگل بھی نہیں پڑھے قوم کا یہ حال ہے میں نہ نوجوان ہوں نہ میں بڑھا ہوں نوجوان بھی نہیں ہوں اب بڑھا بھی نہیں ہوں عمر جو بھی ہے اس میں جو میں نے سفر کیا اس کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے جہاں جہاں شہر ہو دہا تو قسمہ ہو مسلمانوں کی آبادی ہے جہاں مسلمان ہیں ان مسلمانوں میں زیادہ تر ایسے مسلمان ہیں جو آج تک ازان کے بعد کی دعا بھی یاد نہ کر سکے ایسے مسلمان زیادہ ہیں جو آیت القرصی بھی یاد نہ کر سکے ایسے مسلمان زیادہ ہیں جو آج تک دعای قنوط یاد نہ کر سکے ایسے مسلمان زیادہ ہیں جنہیں مسجد میں جانے کا ڈھنگ نہیں معلوم پہلے کون سا قدم رکھے گا دعا کیا پڑھے گا ایسے مسلمان زیادہ ہیں جنہیں مسجد سے نکلنے کا طریقہ نہیں معلوم کہ پہلے کون سا قدم باہر آئے گا دعا کیا پڑھے جائے گا ایسے مسلمان زیادہ ہیں جنہیں واشوم سوچالے ٹوائلٹ میں جانے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے کہ جب ٹوائلٹ میں جائے تو پہلے کون سا قدم رکھے دعا کیا پڑھے جب نکلے تو پہلے کون سا قدم مسلمان زیادہ ہیں جنہیں کھانے کے بعد کی بھی دعا یاد نہیں اپنے گھر میں کھائے تو کیا دعا پڑے نہیں مانگا ایسے مسلمان زیادہ ہیں جو دوسروں کی دعوت میں جانے کیلئے لڑائی ضرور کرتے ہیں لیکن کھانے کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے کہ دعوت میں گئے تو کیا پڑیں گے محول تو اتنا خراب ہو گیا لوگ دھاکو کی طرح ڈکائٹی کر کے زبردستی دعوت کرتے ہیں بارات میں بات تائے ہوتی ہے ایک سو لاؤں گا لڑکی والا مجبور ہو کر کے ڈیڑھ سو کا انتظام کرتا ہے اور یہ بے شرمہ اتنا بڑا غدار وعدہ کیا تھا ایک سو لاؤں گا دو سو بارات لے جاتا ہے کبھی کسی عالم سے آپ نے پوچھا یہ جو بغیر دعوت کے لوگ آئے ہیں ان کا کھانا کیسا ہے ان کا کھانا کیسا ہے بیٹی پہ ظلم کرنے والوں کھانا تو کھانے چلے گئے اس کے بعد دعا کیا پڑھو گے نہیں مانگا شادی کے لیے کڑ کر آنے رہتے ہیں کہ میں جلدی شادی کروں گا خبیصو واتس اپ پہ کانٹیکٹ کرتے ہو فیس بک پہ تلاش کرتے ہو انسٹاگرام پہ میسنج میں رہتے ہو اور اس کے بعد بات نہیں بنتی ہے تو کسی کی بیٹی بہن پہ غلط نظر ڈال کے اسے گھر سے بھگانے کے لیے مجبور کر دیتے ہو یاد رکھنا امام الامبیاء کانفرنس کے اس سٹیج سے نسار احمد رزوی تابت دے رہا ہے جو لڑکا کسی کی بیٹی کو بہن کو بھگا کے لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے یا کوئی لڑکی ایسی ہے جو اندر اندر کانٹیکٹ رکھی ہوئی ہے کسی لڑکا سے یہ بھاگ کے شادی کر لوں گی یاد رکھنا جو لڑکا لڑکی بھاگ کے شادی کر رہے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں بیٹا یاد رکھنا کبھی تمہیں خوشی کی محق بھی نہ لگے گی خوشی کا چہرہ نہ دیکھ پاؤ گے وجہ یہ ہے کہ ماں کو رولا رہے ہو باپ کو رولا رہے ہو کیا تیرے باپ نے اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا تیری پرورش کیا تھا کہ باپ کو سماج میں مو دیکھانے کے قابل نہ رکھو گے اپنی ماں کو رونے پہ مجبور کرو گے ارے نادار جس خوشی کی تلاش میں تم نے پھکا کے شادی کیا ہے سماج بھی ناراض ہے تیری ماں بھی ناراض ہے تیرا باپ بھی ناراض ہے پوچھو جس اولاد سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اس سے رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے بھلائی چاہتے ہو زندگی کی تو یہ کہتے خاموش ہو جاؤ میرے ماں باپ جس میں راضی ہو ہم اسی میں راضی رہے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت زہن کو حاضر کیجئے دعا کھا لیا دعا نہیں مالو اشادی کر لیا میاں بیوی جب ملعقات کرے کونسی دعا پڑھے نہیں مالو باپ کا انتقال ہوتا ہے لڑکا ممبئی ہے ہلو ہاں تمہارا اببہ مر گئے اللہ انہا لیلہ و راجعون تو ہم لوگ دفن کرنا خبردار دفن نہیں کرو گے میں آؤں گا میں آؤں گا رسول اللہ فرماتے ہیں انتقال ہو جائے دفن کرو جلدی دفن کرو مو کھل گو لے دفن کرو آئی بیٹا وہاں سے کہہ رہا ریلیکس میں آؤں گا تھا ہوای جہاں سے آرہا ہے باگ ڈوگرا اترا وہاں سے آیا رات گئی دن گیا پورا گاؤں ماتم قدہ بنا ہوا ہر آدمی ڈسٹرب ہے اس کے بعد آیا پورے گاؤں کے لوگ منتظر تھے آیا ایسا لڑکا آیا ہے نہایا بھی پاک ہوا بھی یا نہیں وہی جانے چونکہ فرائضِ گسل بھی معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے تو عمل کیا یا نہیں چلو جیسے تیسے نہایا اب آئیے یہ وہی لڑکا ہے جو جنازہ کو رکوا کے رکھا ہے میں جت کو چھوئے گا کیا دعا پڑھی جائے گی نہیں مانم کاندھا کیسے لگائے گا نہیں مانم چلا گیا قبرستان جنازہ سامنے ہے بیٹا اس لائک نہیں کہ باپ کا جنازہ پڑھائے امام صاحب پڑھا دیجئے جبکہ ہونا یہ چاہیے بیٹا پڑھائے لیکن بیٹا اس لائک نہیں امام صاحب پڑھا دیجئے اب بیٹا وئی ہے یاد رکھے گا جو بمبئی سے آیا ہے کھڑا ہے اب اس کو یہ نہیں معلوم جنازے کی نیت کیا ہوگا اکثر ایسے بیٹے ہیں زیادہ تر اگر نیت کر ہی لیا تو پہلی تکبیر کے بعد سنا کیا پڑھے گا کیا اضافہ کرے گا نہیں معلوم دوسری تکبیر کے بعد دعا پڑھ بھی لیا تیسری تکبیر کے بعد یہ وہی بیٹا ہے جو مببئی سے جنازہ رکھوایا لیکن دعا نہ پڑھ سکا زیادہ تر ایسے بیٹے ہیں جن کو یاد نہیں ہے کہ ماں کا جنازہ ہے تو دعا کیا پڑھی جائے گی باپ کا جنازہ ہے تو دعا کیا پڑھی جائے گی جو نیت امام کی وہ نیت میری تو امام کو بھی پڑھنا ہے مقتدی کو بھی پڑھنا ہے امام بھی وہ دعا پڑھے گا کتنے لوگ یاد ہے کتنے لوگوں کو یاد ہے ممبئی سے بیٹا آیا ہے سن لو اے اممہ تم نے سن لو بہت چربی رہتی ہے بیٹا پہ فخر ہوتا ہے اور آپ لوگ کو بہت ناز رہتا ہے بیٹا باپ کا جنازہ سامنے ہے یہ علماء دور کے رشتے دار بھی نہیں تھے جان پہچان والے تھے معلوم ہوا کہ محلے میں کسی کا انتقال ہوا یہ علماء دور کے تھے انہوں نے جا کے صحیح صحیح دعا پڑھ دیا اور یہ مال کا وارث ہوگا چاہداد یہ لے گا پیسہ یہ لے گا اس کے جگر کا ٹکڑا ہے لیکن باپ کے لیے دعا نہ پڑھ سکا باپ کے لیے دعا نہ کر سکا باپ کی روح اس میں تڑپ جاتی ہے میں نے کیا کھویا میں نے کیا پایا کاش کہ اپنے بیٹے کو عالم بنا دیا ہوتا کاش کہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا ہوتا کاش کہ اپنے بیٹے کو دیندار بنا دیا ہوتا تو سارے علماء کی دعا ایک طرف باپ کے لیے بیٹے کی دعا ایک طرف بیٹا اس لائق نہیں ہے نہیں ہے اس لائق اب سن لوگ اور سے بیٹا جس پہ ناز کرتے ہیں اس کا حال کیا ہے اللہ ایکم ہے نیت بادی ہوا ہے یاد نہیں تو کیا پڑھے گا صرف مکی کے طرف بھن بھنائے گا اللبوں کو ہلاتا رہے گا وہ ٹڑھا کر کے تاکہ لوگ سمجھے پورا سوریاسی اسی میں پڑھ رہا ہے اس پیڈ میں اللبوں کو ہلائے گا تاکہ کوئی دیکھے تو نہ سمجھے کہ چھوپے اس کو یاد نہیں ہے ہلاتا رہے گا عجب کے یاد نہیں ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہے تو سن لیجئے دعا کیا پڑھی جائے گی اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہو مننا فا احیی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الیمان برحمتی کا یا ارحم الراحمین یہی دعا پڑھی جائے گی کتنے لوگ ہیں جن کو یاد ہے عورتوں کو تو چھوڑ دیئے اس کو جنادہ میں جانا ہی نہیں ہے اس کو کیا پروبلم ہے اس کو نماز جمعہ پڑھنا نہیں ہے اس کو کیا پروبلم ہے اس کو ایدین کی نماغ پڑھنا نہیں ہے اس کو کیا پروبلم ہے مہینے میں چھٹی بھی اس کی ہو جاتی ہے تین دن نہیں پڑھ سکتی ہے کوئی کوئی پانچ دن نہیں پڑھ سکتی ہے اس کی کیا بات کرتے ہیں آپ تو مرد ہیں جمعہ بھی پڑھنا ہے ایدین کی نماغ بھی پڑھنا ہے پانچو بھت بھی پڑھنا ہے جنازہ بھی پڑھنا ہے میں آپ سے یہ کرنا چاہیتا ہوں سوچئے باپ کا جنازہ ہوگا بیٹا نہ پڑھے گا تو باپ کی روح تردے گیا نہیں ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا چڑیا کے بچے کو ارنے کے لیے کوچن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے شہر کے بچے کو چنگارنے کے لیے کسی سربیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مسلمان کا بھی بچہ ایسا ہو جو دینی تعلیم سے بلکل بالا مال ہو تاکہ دنیا دیکھے تو کہہ دے بیٹا جب ایسا ہے تو اس کا باپ کیسا ہوگا جب غلام ایسا ہے تو ان کا آقا کیسا ہے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت سنیے یہ تو بات ہو گئی کتنی کمیاں ہیں ابھی تو میں شروع کر رہا ہوں یہ صرف آپ کو بیدار کر رہا ہوں گھر میں کیسے جائے نہیں مالوں اپنے گھر میں کیسے جائے صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے گانا گاتے گاتے جائے گا جھومتے جائے گا گانا گاتے گاتے جائے گا اور اس کے بعد کہہ گا ہاں ہے لگے اس کا باپ مر گیا ماتم کر رہا ہے نبی فرماتے ہیں جب بھی اپنے گھر میں جاؤ تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو ذرا زور سے بول لیجئے زور سے اس لیے صرف اتنا پڑھو گے تو شیطان باہر ہا جائے گا بسم اللہ کی برکت کے ساتھ تم گھر میں داخل ہو جاؤ سلام ضروری ہے بغیر سلام کے گھر نہ جاؤ کتنے لوگ ہیں گھر میں جاتے ہیں یہ طریقہ نہیں معلوم ہے ہاں کتنی بات ہیں جنا ناخن کاٹ لے گا تو ڈھنگ معلومیں نہیں ہیں ناخن ہاتھ کا کیسے کٹا جائے گا پاو کا کیسے کٹا جائے گا یہ تو بڑے بڑے لوگوں پر نہیں معلوم ہے اور وہی لوگ ملوی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کیا ملوی ہے میں نے لگے کہ خاندانی دشمنی ملوی سے اپنا حال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ درست نہیں میں جنگلیر بول رہا ہوں احساس دلا رہا ہوں آپ میرے بھائی ہیں دوسروں پر جو انگلی اٹھاتے ہیں پہلے اپنے بارے میں دیکھئے آج تک الحمدللہ جو سورہ ہے وہ بھی ٹھیک سے یاد نہ کر سکے اور نہیں پڑھ پاتے ہیں اب مولانا ہی کو انگلی کرتے رہتے ہیں اچھا کچھ مولانا بھی ہے جو اسٹریجے پہ ہیرو بننے کے لیے علماء کے خلاف بولتے رہتے ہیں بھائی یہ اصلاح کا کوئی طریقہ ہے انہی لوگ کے سامنے جو لگتا ہے پیدایشی ملوی کا دشمن میرے بھائیو کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائیے تحقیق ہو جائے تو رسوہ مت کیجئے تنقید بھی ہو تو برائے اصلاح زلین کرنے کے لیے اصلاح نہ ہو سنیے آپ عالم کی بات کرتے ہیں آپ لوگ جو پڑھتے ہیں بس دو ہی چیز بتا رہا ہوں تو اس تصمیہ کیسے پڑھتے ہیں اے چکو آرام سے بیٹھے رہو ایک بھی آدمی دو دن نہیں جائے گا ونہیں یاد رکھئے گا مسافر دعا کرے گا اشہزادہ غوث عظم آمین کہیں گے وہاں قبول ہو جائے گا پھنس آئیے گا اسے ہم بتا دے رہے ریلیکس میں رہیے پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں گلو ہے بلے یا رسول اللہ خاندانِ مصطفیٰ جنہا بات آپ لوگ چھپئے ہیں میں سمجھ گیا آپ لوگ تو لگ رہا فلسطین کا نام سنے ہیں تو لگ رہا آپ لوگ کی بی پی ڈون ہے آپ جائیے گا کیسے جنات تمال کرتے ہیں بھر پڑھ لوگ کھا کے آئے ہیں ہڈی توڑ مسلمان جب بھی جائے گا تو ان اللہ ہی مانگے گا ہڈی کو توڑے تو داٹ ٹوٹے چاہے کچھ کرے اور یہاں پہ آواز اسی لگ رہی ہے جیسے لگے لوگ ڈون میں دلی سے پیدل آئے ہیں آج ہی پوچھے ہیں یہاں ٹھیک ٹھیک سے بولیے خاندانِ مصطفیٰ آواز کھل کے خاندانِ مصطفیٰ دیوانہِ مصطفیٰ نواسہِ مصطفیٰ غلمانِ مصطفیٰ نعرہ لگانے والا جواب دینے والے اچھوپ رہنے والا ہٹ 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 کیا کرے گا اللہ رسول کا نام نہیں لے پاتا ہے میرے بھائیوں بلکل بیدار رہیے اپنے آپ کو بلکل اکے رکھئے بات آگئی ہے تو اس تصمیہ کس کو کہتے ہیں جیسے آپ لوگ جو پڑتے ہیں بہر سے سنیے گا اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمان الرحیم کچھ لوگ پھیک سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمان الرحیم لگے سترہ اٹھارہ وہ مد لاکے رکھ دیا جہاں پہ ایک کٹھو مد نہیں ہے اچھا دیہات کی عورت ہے اس کا حال تو آپ لوگ جانے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحیم لگے اس کا شوہر آج ہی مر گیا ہے ارے قرآن پڑھ رہی ہو کہ ماتم کر رہی ہو قرآن ایسے نہیں پڑھا جاتا ہے اللہ کی قسم قرآن میں جو پرکت کل تھی وہی آج ہے قیامت تک رہے گی تمہاری زبان میں وہ بات نہیں ہے تمہاری زبان ویسے نہیں ہے کیا قرآن کی پرکت کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں جتنے بھی اصحابِ رسول ہیں ان میں کچھ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے چانکت تو ٹکڑے ہوتے دیکھا تو نبی کا کلمہ پڑھا کسی نے پھاری پانے کو میتا ہوتے دیکھا تو کلمہ پڑھا کسی نے دیکھا بکری کے سوکے تن میں دودھ آ گیا تو کلمہ پڑھا کسی نے پیر کو آتے جاتے دیکھا تو کلمہ پڑھا نبی کا موجزہ دیکھا یہ دیکھا تو کلمہ پڑھا لیکن تمہاری صحابِ رسول میں ایک ایسے صحابی ہیں جنہیں مراد کہا جاتا ہے الحمدللہ انہوں نے شاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا یا سنا کلمہ نہ پڑھا کھاری پانی کو میتا ہوتے سنا کلمہ نہ پڑھا لیکن جب قرآن کی آیے سن لیا جب قرآن کی آیے سن لیا بہن پڑھ رہی تھی انہوں نے سن لیا تو فیصلہ کر لیا اے بہا جب قرآن ایسا ہے تو صاحبِ قرآن کیسا ہے قرآن میں وہی اثر ہے پڑھنے کا دھنگ نہیں معلوم ہے انہوں نے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سن لو جس مولانا پہ آپ انگلی اٹھاتے ہیں اے مولوی لوگ کیا کرے گا آپ تو کیسے پڑھے وہ سن لیے اب آئیے مولانا لوگ کیسے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرق ہے آپ لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم لگے دادی نانی ایک کے ساتھ مر گئی ہے اور یہی علماء پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میرے بھائیو پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ زبان پولی جاتی ہے اسے انگلیش کہتے ہیں اور انگلیش صحیح پڑھنے کے لیے گرامر کا پڑھنا ضروری بغیر گرامر کے کوئی انگلیش صحیح پڑھ نہیں سکتا ہے امریکہ مچائے گا رسوہ ہوگا برطانیہ مچائے گا رسوہ ہوگا گرامر پڑھ لیا ہے تو اہلِ علم کے ترمیان عزت پائے گا سمجھ جائے گا یہ پڑھا لکھا ہے حضراء جب انگلیش بولنے کے لیے صحیح گرامر کا پڑھنا ضروری ہے قرآن تو اللہ کا کلام ہے اس کو صحیح پڑھنے کے لیے قائدہ کا پڑھنا ضروری ہے وقلت کا پڑھنا ضروری ہے تجوید کا پڑھنا ضروری ہے نماز قرآن صحیح پڑھنا آئے گا نماز بھی آپ کی مکمل ہو جائے یہ بات آگئی تھی میں نے بتا دیا یہ ساری کمیاں بتا رہا ہوں اڑتے ہیں مولی صاحب کے پیچھے پڑھے رہتے ہیں اپنا تو حال یہ ہے ایک کچھ اور میں آپ کے حوالے کروں لیکن پھری میں نہیں بتاؤں گا آپ کیا سمجھے پیسہ مانگ رہا ہوں کیا پیسہ کتنا پیسہ جی ہے کی نہیں بھائے دیکھیں نکل تو نہیں گیا کتنا پیسہ تھا بھائے کتنا پیسہ چاہیے جناب لیجے غریب کے لیے یہی بہت ہے پیسے کے لیے نہیں بولاؤں میں تو بولا ہوں پھری میں نہیں سناؤں گا یعنی سبحان اللہ کہی تاکہ آپ کے نکیوں مضافہ ہو جائے محبت سے بلیں سبحان اللہ بھورا مجمع ہوا محاتو تلحق بلیں یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ بہت اچھے ماشاءاللہ ہم لوگ سب سننی ہیں ہم لوگ الحمدللہ کئی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے تو ہم لوگ کتنے اچھے سننی ہیں دانت صاف کرنے کے لیے ہر گھر میں لوگ کیا رکھتے ہیں اے مائک دوں مائک پہنچا دوں گا تم لوگ بولو گی تو آرام سے بیٹھو کیا کرتے ہیں بھائی کال گیٹ پیپ سوڈینٹ کلاوزا اگر اور پیسہ والا ہے تو سینسوڈینٹ یہی نوائے اچھے اس میں کیا پڑا ہوا ہے اس میں کیا کیمیکل ہے اس میں پروڈکٹ میں کیا کیا سمال لگا ہے ہم لوگ کو معلوم ہے کچھ نہیں کیسے جانا سینسوڈینٹ کا یہ کمال کال گیٹ کا یہ کلام کمال کلاوزاپ نے یہ برکہ یہ پاور کیسے جانا ٹی بی پر موبائل پر فیس بوک پر کوئی کرکیٹر نے ایڈ کیا آپ نے سمجھ لیا ہو لگنا بہت ہی بھی ہے تب نہ سمجھا آپ نے کلاوزاپ ہو یہ ایڈ کیا حضرات کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں یہ لوگ دو تین چالیس سیکنڈ کا ایڈ کرتا ہے کڑورو روپیہ لیتا ہے ہاں یہ کیٹر سب جو ہے کسی چیز کا ایڈ جو کرتا تیس سیکنڈ بھی کرے گا کڑورو روپیہ لیتا ہے حضرات کبھی کبھی میں سوچتا ہوں بیٹا مجھ کو کیوں نہیں کہتا ہے کہ تم ایڈ کر دو اتنا پیسہ مل جائے گا میرا مدرسہ بن جائے گا چندہ کرنے میں تو نہ نہیں آ جاتی ہے رمضان میں کسی کرکیٹر نے کسی اہل سروت نے ایڈ کیا تب آپ نے جانا یہ مودھونے کے لیے ہے لیکن اکل پہ پردہ جو پڑا ہے اسے چھاک کر دو اور یہ سوچو سینسوڈائن ہو کلاوسپ ہو کالگیٹ ہو اس کا ایڈ دنیا تاروں نے کیا ہے اور مسواک وہ ہے جس کی فضیلت مصطفیٰ نے بتایا ہے مسواک میں جتنی پرکت ہے دنیا کے کسی دودھ پیشت میں نہیں ہے ارے مسواک تو وہ ہے نبی فرماتے ہیں مسواک کرو مسوریں مضبوط ہوں گے مسواک کرو مو کی پو ختم ہو جائے گی مسواک کرو آنکھ کی روشنی بڑھے گی مسواک کرو قوتِ حافظہ بڑھے گی مسواک کرو عقل میں اضافہ ہوگا مسواک کرو نبی کی سنت ادا ہو جائے گی لیکن یہ قوم یہ قوم یہ قوم سب سے سننی ہے لیکن ایک مسواک نہیں رکھتے رمضانی سننی رمضان میں مسواک گیارہ مہینہ کہا گیا جبکہ مسواک کی فضیلت کیا ہے ایک گوشہ میں آپ کو بتاؤں لیکن پھر ہی میں نہیں بتاؤں گا پیچھے والے بھائی پیچھے والے بھی بول لیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ سے ارد کرنا چاہتا ہوں آخری وقت ہے اس دنیا سے سرکار کو بظاہر جانے کا اس وقت بھی اشارہ فرماتے ہیں مسواک کی طرف بتا دیا نبی نے اچھا ایک فائدہ اور بھی ہے میں فری میں نہیں بتاؤں گا بات ذہن سے نکل گئی تھی ابھی آ گئی ہے آپ لوگ سب بول لیجئے تو بتا دے رہا ہوں مسواک کر کے وضو کیجئے گا نماز پڑھئے گا سباب بڑھ جائے گا ذرا زور سے بلیں زور سے بلیں سبحان لبائے یہ عورتوں کو کہہ دیجئے نبی کے جتنی صحابیہ تھی وہ اپنے آچل میں مسواک کو باندھ کے رکھتی تھی جب بقت آ جائے کر لیا سرکار تو رات کے کسی وقت اٹھتے اس وقت بھی مسواک کرتے اور ہم لوگ چوبیس گھنٹے میں نہیں کرتے کوئی سنے گا تو کیا کہے گا رمضان میں مسواک کر کے سننے کو زاہی کرنے والے یہ مسواک صرف رمضان کے لیے نہیں ہے آپ ہمیشہ کرتے رہیں سواب بھی ہوگا اور دات کی موہ کی حفاظت بھی ہو جائے ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات میں جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کیا بھی میں وہاں شروع نہیں کیا ہوں ذرا محول کو میں نے ٹھیک کیا ہے لیکن چالیس منٹ سے زیادہ ہو گیا ختم کر دوں ارے تقریق ختم کر دوں آپ لوگ ختم کیوں ہو رہے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو آواز ملا کے بولیں سبحان اللہ ذرا اور زور سے بولیں سبحان اللہ اب سنیے چونکہ شہزادہ غوثِ عاظم شہزادہ غیاسِ غازیِ ملک نوازِ مصطفیٰ جانِ رحمت بیٹھے ہوئے ہیں اس سلسلے میں ایک حدیثِ پاک میں سناؤں گا لیکن فری میں نہیں سناؤں گا نا ایسا نہیں ہے آپ لوگ ہیں کہاں ابھی آپ لوگ کو بھاری پڑھ رہا ہے لیکن قسم خدا کی جب مریے گا تب سمجھ مائے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدْدَمَتْ وَأَخْغَرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ یہ قرآن شریف کی آیتِ کریمہ ہم نے پڑھ دیا ہے یہ قرآن کی آیت قرآن عرب میں نازل ہوا عربی زبان میں ہم لوگ کیا جانے اس کا معنی کیا ہوگا جب تک کہ ٹانس لیٹ نہیں ہوگا تو سن لو اسی ملکِ ہندوستان میں قرآن کے بہت سارے لوگوں نے ترجمے کیے لیکن یاد رکھنا سب کے ترجمے ایک طرف میرے آلہ حضرت کا ترجمہ ایک طرف ترجمہ پڑھ دے گا جب قبرِ قُرے دی جائے گا تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رف سے فریم میں رکھا ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے قبر میں جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا آپ نے جو چھوڑا کس کے لیے آپ جانے سے پہلے کیا کیا آپ نے بھیجا ہے آپ سبحان اللہ کہنا آپ کو لگتا ہے کہ بھاری پڑھ رہا ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں نبی کے سنتوں پر عمل نہیں کرتے ووٹر لشٹ میں مسلمان کا نام ہے آپ اسی میں گد گد ہے نہیں میرے بھائی موقع مل گیا ہے اپنے گناہوں کو مٹائیے زور سے بولیے سبحان اللہ زرار زور سے بولے یا رسول اللہ سنیے حضرات خاندانی رسالت ماہب کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں سناوں گا اس کے بعد تو کجا من کجا اور ایک شیر نہیں دو تین اشار بھی میں سنا دوں گا لیکن یہ پہلے میں بتا دوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی خان ہوگا کوئی پتھان ہوگا کوئی شیخ ہوگا کوئی انساری ہوگا کوئی رائیل ہوگا کوئی کچھ ہوگا کوئی کچھ ہوگا اب کچھ بھی رہے زیادہ رہے چاکوچ لیکن سب تیور میں ہیں خان کہتا ہے کچھ بھی ہو موچ کو نیچے نہیں آنے دوں گا پتھان کہتا ہے پتھان شیخ کہتا ہے مر جاؤں گا لیکن ٹس سے مس نہیں ہوں گا انساری کہتا جاؤ تم کو جو کرنا کرو لیکن میں بھی جو چاہوں گا کروں گا کوئی کسی سے کم نہیں شیخ کو دیکھے تیور میں خان کو دیکھے تیور میں پتھان کو دیکھے گرمی میں انساری کو دیکھے اندھا گنداز میں کوئی کسی سے کم نہیں بہت ناز ہے بہت غرور ہے بہت غمند ہے لیکن یاد رکھنا پوری دنیا میں جتنے قبیلے ہیں جتنے پیرادری کے لوگ ہیں جتنے خاندان ہیں ان تمامی خاندان میں سب سے عالی خاندان میرے نبی کا خاندان زور سے بولیں زور سے بولیں سبحان اللہ یا ہوائی فارنگ نہیں کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ سرکار تاج و شریعہ کے غلام یا ہمارے علمہ نے سننا ہمارے فارنگ نہیں کرتے دلیل دیتے لیکن پھر ہی میں نہیں سناوں گا زور سے زور سے بولیں زور سے عنائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی جبریل علیہ السلام قلبت الارض و مشارقہ و مغاربہ فلم اجد رجل نفضل من محمد ولم اجد نیاب منی حاشم زور سے بول لیجے سبحان اللہ اب اس کا ترجمہ میں بتاؤں گا یہ تو سرکار کی حدیث ہے اب اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے پھر ہی میں نہیں بتاؤں گا آپ لوگ تھک گئے تو چھپیے چھپیے میں خود سبحان اللہ کہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے سواب ملا کی نہیں ملا نا اور آپ چھپ سے بیٹھے تھے آپ کو ملا نہیں ملا تیس دن گھر میں بیٹھے پڑے رہیے گا اتیس تاریخ کو تویسہ ملے گا نماز ناروزہ اور سواب چاہیے سواب چاہیے تو محنت کیجے محبت بولیے سبحان اللہ اب اس حدیث کا ترجمہ سن لیجے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں سرکار نے فرمایا مجھ سے جیبریلی امی نے کہا کیا کہا یا رسول اللہ ہم نے مشرق کو دیکھا مغرب کو دیکھا شمال کو دیکھا جنوب کو دیکھا پوری کائنات کو دیکھا گوشے گوشے کو دیکھا کیا دیکھا ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے افضل نہیں دیکھا آپ سے عالی نہیں دیکھا اور خاندان میں آپ کے خاندان سے عالی خاندان نہیں دیکھا اسی حدیث کا ترجمہ جب میرے عالی حضرت نے نظم میں کیا تب انشاء فرمایا یہی بولے صدرہ والے شملے چہہ کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کہا نہ پایا تجھے یک نے یک بنا خاندان رسول کا کیا کہنا اے کہاں جا رہے ہو اچھا لگ گیا ہے جاؤ 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 اے بہانہ سے مجھا نہ گھٹکا کھانے کے لیے پیشاب لگا ہے تب جاؤ گے پیٹ خراب ہے تب جاؤ گے دماغ خراب ہے تو یہی پہ بیٹھو گے نیت خراب ہے تو یہی پہ بیٹھے رہو گے صحیح بولنا کی نہیں بھائے محبت سے بول لیجے سبحان اللہ اوہ خاندان رسول اسلام پر سب سے زیادہ احسان خاندان رسول کا میں بولنا ہوں آپ لوگ چکے چکے سبحان اللہ سبحان اللہ بدر میں ہے تو خاندان رسول اہد میں ہے خاندان رسول جتنے غزوات ہیں سم ہیں خاندان رسول کمال تو جب ہوا اسلام کو پھیلانے کی نوبت آئی تو اہد کے میدان میں خاندان رسول کا ایک فرق گردن کٹا گے اسلام کو پھیلانے کی نوبت آئی جنہیں سید شہدہ امیر حمزہ کہا جاتا ہے اور جب اسلام کو پچھانے کی نوبت آئی تو رسول اللہ کے گھر کا پچھا پچھا کمبہ کمبہ چھوٹا بڑا سب کے سب واقعے نینہ کربلا میں آگئے جنہوں نے گردن کٹا کے اسلام کو بچایا انہیں سید شہدہ امام حسین کہا جاتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت فیسان شہدہ کربلا اس خاندان کا حسان کہا کہا جاؤ گے یہ دنیا میں جو بخار قائم ہے یہ خاندان رسول کے پر کا حضرات بغداد جو زمین سے لے کے زمان تک مشہور ہے وہ خاندان رسول کے ایک فرق حضور غوث العظم دستگیر کی وجہ سے اجمیر محلنہ بنا خاندان رسول کے اس شہزادے حضور غریب نواز کی برکت سے جہاں دیکھو کہا کہاں دیکھنا چاہتے ہو پہرائچ میں ہیں تو خاندان رسول کا شہزادہ بلگرام میں ہیں خاندان رسول کا شہزادہ مسولی میں ملے گا خاندان رسول کا شہزادہ کالپی میں ملے گا خاندان رسول کا شہزادہ دیوہ میں دیکھو خاندان رسول کا شہزادہ کچھا اچھا میں دیکھو خاندان رسول کا شہزادہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت علماء اہلِ سنت اچھا نبی کے گھر کا ہر بچہ باکمال رضوع سے بولو سبحان اللہ ہر بچہ باکمال غوث پاک الگ کمال والے غاجہ پاک الگ کمال والے سرکار مخلوم سمنہ الگ کمال والے چپیئے میں قبول لاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا اچھا موقع مل گیا ہے کتنا حلق تک کھا کے آئے تھے کیا محبت سے بولیے سبحان اللہ کچھوچا شریفہ لوگ جاتے ہیں بہت کم لوگ جاتے ہیں نہیں بہت لوگ جاتے تو بہت انہوں کی آواز آ جاتی نہیں جاتے ہیں تو جائیے جاتے ہیں تو بہت اچھی بات بہت اچھی بات میں بھی الحمدللہ جاتا ہوں جاتا ہوں نا پہلی بار جب میں گیا تھا تو سنا تھا کہ وہاں پہ ایک ہاؤز بنا ہوا ہے اس میں پانی ہے اگر اللہ لگڑا بھی نہا لے تو کامیاب ہو جائے خبیص والا جائے جنات والا جائے نالائک جائے سب نہائے سب کا بیڑا پار تو میں نے کہا کہ میں بھی آیا ہوں نہا لے رہا ہوں ارد خرد ادہ ادہ نظر بد ہو جادو ٹونا ہے پھپڑا کلیجہ میں ادہ ادہ سب یہیں رہ جائے تو جو آپ دیتی میں سنا رہا ہوں میں جب گیا نا میں نے کہا جب دیکھا پانی کو پہلی بار میں نے کہا یا اللہ فرض کیسے ادہ کروں گا غسل کا غسل میں تو تین فرائز ہیں کتنے ہیں آپ لوگ کو معلوم تھا نا موہ کھل کے بلے کتنے فرائز ہیں نہانے میں کتنے فرائز ہیں اما تم لوگ بولو نہیں صرف یاد رکھو تین فرض کا مطلب سمجھتے ہیں کمپلسری ہے یہ کرنا اگر نہیں کرے گا نہ پاکی رہ جائے گا کرنا ہی پڑے گا چاہے جو ہو جائے اوکے تین فرائز کتنے ہیں نمبر ون پھر ہی میں نہیں بتاؤں گا کلی کرنا نمبر ٹو فری میں نہیں بتاؤں گا ناک میں پانی ڈالنا نمبر ٹری سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناکھون تک پانی بہانا کتنے ہو گا ہے تین اب میں کلی کی تعریف کروں گا نا تو وہ ٹائم لگ جائے گا کلی کہتے ہیں کس کو بہت بڑے لوگ آئے ہیں لوگ بدناب کرتے ہیں ہمارے جلسوں کو وہاں تقریر میں ہی ہوتی ہے بیٹا تم سنتے ہی نہیں تو تم کو کیا سنوائے گا وہاں رہی جماعت کا ہر خطیب جمعہ میں بھی قوم کی صلاح کرتا ہے ملاد کی محفر میں بھی صلاح کرتا ہے تم تو عداوت و بغاوت کا چشمہ پہن لیے ہو تو خاک تم کو سمجھ مائے گا گوسر میں کتنے فرائض ہیں جا رہے کیا بھائی ساں اچھا جھر مجھ جائیے گا قسم ہے آپ کو کس کی نہیں بتاؤں گا گھر مجھ جائیے گا ہاں صحیح بات ہے بھائی گھر جائیے گا پس جائیے گا ایک تو راستے ہی میں پہلے کتے سے ملاقات ہوگی یہ ہسنے کی بات نہیں ہے ہونا ہے رات میں کتہ ساں اتنا پاور والا ہو جاتا ہے موٹر سائیکل والے ہو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے دوڑا دیتا ہے فور ویلر والے کو اس کو تو چائلنج کر دیتا ہے دوڑتا رہتا ہے لیکن اقل یہتنی ہے آگے نہیں آئے گا سائیڈ سے دھمکی دیتا رہتا ہے جاؤ گے پہلے کتے سے ملاقات آج اب گھر جائیے گا کھٹ کھٹ آئیے گا تو بیگم بھی اگر اٹھے گی تو اس کی بی پی ہائی ابھی آئے کیوں تم گئے تھے تو جلسہ ختم ہو جاتا تب آتے ابھی آئے کیوں ادھر بھی پریشانی ادھر بھی پریشانی اگر یہاں سے ابھی جائیے گا گھر تو نانی کا گھر ہو خالہ کا گھر ہو اپنا گھر ہو سب کے گھر کے دروازے بند ملیں گے اور یہاں پہ بیٹھے رہیے گا اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ملے گا با 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 بیٹھے رہیے گھر جہاں سے جائیے گا تو کتوں سے ملاقات ہوگی یہاں پہ بیٹھے رہیے گا تو خوصی آزم کے شہزادے سے ملاقات ہوگی بیٹھے رہیے یہاں پہ تو خسر میں کتنے فراد تین کلی کہتے ہیں کس کو سن لیجے آپ لوگ جیسے کلی کرتے ہیں اکثر لوگ مو میں پانی لیا پھیک دیا پھیک دیا جاڑے میں تو اور غزب کی کلی ہے آپ لوگ ہستے ہیں آپ مجھے بدنام کرتے ہیں کہ ہسی لگاتا ہے جی نہیں جو حقیقت تو وہی بتا رہا مو میں پانی گرمی میں تو ٹھیک سے لے گا جاڑا میں اگر گیزر نہیں ہے پانی ٹھن ہے پھیک دیا پھیک دیا آچھا ناک میں جو پانی لیتا ہوں تو اور غزب کا ہے پانی لے گا اسی میں چلو بنا کے ایسے ٹڑا کیا پانی گری گیا یوں ہی ناک میں سٹایا انگوٹا گھوسا دیا ہو گیا ہو گیا خطا بس ہو گیا میرے بھائیو مسئلہ ہے پھری میں میں نہیں بتا سکتا ہوں کلی کا مطلب یہ ہے کہ مو بھر کے پانی لو مو بند کر لو زبان کے ذریعے پورے مو کے کونے کونے میں پانی پہنچاؤ دو داتوں کے درمیان کھڑکی ہے یا خلا ہے تو اس کے اگر کچھ گوشت یا کچھ کھانے کا اگر کوئی حصہ اگر ٹکڑا اس میں ہے تو خلال کے ذریعے پہلے خالی کر دو اتمنان ہو جائے کہ مو کے کونے کونے میں پانی چلا گیا سمجھے ایک فرض ادا ہو گیا با سمجھے بھائیو ناک میں پانی ناک میں پانی ایسے لیا سٹا دیا پانی گر گیا دھوکہ دیتے ہیں اس کا طریقہ میں پھری میں نہیں بتاؤں گا بائے ہاں کو چلیو بنایے ایسے میں پانی بھر لیجئے اناک کے پاس لے جائیے دھیرے دھیرے ساس کے ذریعے پانی کو اوپر ٹانیے زور سے مت ٹانیے گا پانی دماغ پہ جائے گا اور آپ لو مجھ کو ڈھونڈیے گا مولوی کہا گیا جو دماغ پہ پانی چڑھا دیا اس لئے دھیرے دھیرے ٹانیے گا پانی ناک کی جو ہٹی ہے نرم وہاں تک پانی پہنچ جائے تو پانی کو باہر ہوا کے ذریعے ساس کے ہوا کے ذریعے باہر کیجئے گا اور پھر بائے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو ناک میں ڈالیے گا اچڑا ہو یا کچڑا ہو پہلے اس کو صاف کیجئے گا کچڑا رہ گیا پانی چلا گیا تو کچڑا کے نیچے پانی نہیں گیا ہے فرض آدھا نہیں ہوا نا پاک کے نا پاک رہیے گا اس لئے ناک کو اندرین اندر میں جتنے بھی معاملات ہیں کچڑا ہے اس کو باہر کر کے آپ کو پھر پانی لینا ہے نہ کی نرم ہٹی تک سمجھ ماں جائے پانی پہنچ گیا سمجھ لیجئے دوسرا فرض آدھا ہو گیا بات سمجھ ماں گئی بات سمجھ ماں گئی بات تو یا تیسرا ہے کہ پانی بہائیے تو پوچھنا نہیں ہے بہانہ ہے جانہ میں جو لوگ نہاتے ہیں پوچھتے ہیں پانی بہائیے جس کا پیٹ نکلا ہو اس کے ناف جو ہے اس کا اندر رہتا ہے تو اس کا خیال لہے پانی یہاں پہ بہنا چاہیے تو کیسے ہو سائیڈ سے گوشت کو پکڑے تو وہ ناف بہار پانی بہا دے بہ گئے ہاتھ یہاں پہ پانی بہنا چاہیے ہاتھ کو اٹھائے پانی یہاں ڈالے تاکہ پانی بہ جائے یہ نہیں کہ بس ہو گیا پانی بہانہ فرض ہے کان 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 کا بہری حصہ پوچھنا نہیں ہے پھر پانی لیجئے چلو میں گردن کو ٹیڑا کر کے پانی اس میں بھرا ہوا ہے بس کان تک لے جائیے اندر بھی نہیں گیا پانی کونے کونے میں پہنچ گیا سنیے اے اممہ تم لوگ سنو دال بھاک کھانے کا پکانے کا ایک سیک مسئلہ معلوم ہے بھونہ گوش کیسے بنے گا معلوم ہے سبزی کیسے بنے گی معلوم ہے نمک کیتنا پڑے گا معلوم ہے میرچا کیتنا پڑے گا معلوم ہے دھنیا کیتنا معلوم ہے گرم مسالہ معلوم ہے ہنڈا مسالہ معلوم ہے سب معلوم ہے لیکن آپ اپنی بیوی کو کہیے وزو کا مسئلہ بتاؤ نہیں معلوم غسن کا مسئلہ بتاؤ نہیں معلوم تو جو ماں انگوٹا چھاپ ہو جس کو تحارت کا مسئلہ معلوم نہ ہو بنیادی چیزیں معلوم نہ ہو ان کے بیٹے کو با تقیدیں بہتائیں گے نہیں تو کیا ہوگا اور جب ماں پڑھی لکھی ہوگی خدا ترس ہوگی تو اس کا بچہ بھی خدا والا ہوگا مصطفیہ والا ہو زندہ بات زندہ بات سنیے سب مسئلہ بتا دیجئے گا تو غسل میں کتنے فرائض ہیں تین پانی کو میں نے دیکھا پانی کا رنگ الگ ہے میں کلی کیسے کروں گا ناٹ میں پانی کیسے ڈالوں گا دیکھتے ہی عجیب لگا لیکن میں نے کہا نا کچھ بھی ہو جنات کو تو بھگا کے ہی جاؤں گا جتنا کمینہ ہوگا سب اندر سے باہر ہوئی جائے گا اور بڑی سرکار ما آیا ہوں با 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 زور سے بولیجے سبحان اللہ گیا قسم خدا کی گیا اب میں نے پہلے پانی لیا مو میں رکھا اللہ کی قسم ایسا لگا منرل وارٹر میرے موہ میں چلا گیا یہ بلا موالغہ بچا رہا ہوں لگا خیٹر والا پانی گیا رنگ بھی علاق لیکن ذائقہ کیا پوچھنا میں سمجھ گیا نا یہ اللہ والے کا دربار ہے نظر کچھار آتا ہے اور جلوہ کچھار ہوتا ہے زہر سبحان سبحان اللہ بھائی زہر ہوا میں ہاتھوں کے لئے حق بلیں یا رسول اللہ بہت شیئر سنے ہیں سنیے چار مصرے میں سنا دے رہا ہوں لیکن پھری میں نہیں سنا ہوں گا بھائی ساکھ آپ بیٹھئے میں چلا جاؤں گا بیٹھے 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 تھوڑی در کے تو بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مصطفیٰ کے عصیر کا پانی مصطفیٰ کے عصیر کا پانی یعنی رب کے فقیر کا پانی کوئی نہیں سبحان اللہ بول لے کب بولے یہ جانتے ہیں رکھیں نا یہ لوگ کب سبحان اللہ بولتے ہیں جانتے ہیں اچھا شیر پہ نہیں پڑتے ہیں اس پہ بولتے ہیں جب شاعر شروع کیا مصطفیٰ کے عصیر کا پانی یعنی رب کے فقیر کا پانی مصطفیٰ کے عصیر کا پانی یعنی رب کے فقیر کا پانی داگے آسے پہ دھل ہی دیتا ہے داگے آسے پہ دھل ہی دیتا ہے شاہ سمنا کے نیر کا پانی خاندان رسول کا کیا پوچھنا خاندان رسول کا ایک ایک فرد لا جواب ان کا انٹوڈکشن پریچہ تحارف کون عالم کیسے کرائے گا جناب جو بھی کرائے گا سب تو غلام ہے تو اپنے آقا کی تعریف کیا لیکن اپنے عقیدت کا اظہار فراد ہے محبت اپنے اپنے طور پر سب پیش کرتا ہے لیکن اتنا شاٹ انٹوڈکشن اس میں جانیت اس قدر اب تک جتنے بھی سناخا کلمکار رائٹار جتنے بھی پڑھے لکھے لوگوں نے آلے رسول کے انٹوڈکشن کروایا لیکن اللہ کی قسم آلہ حضرت عصیب البرکہ مجد جیتے دینوں مللہ امام احمد رضا خواہ علی اللہ ہمانے جو دو مصرے میں کروا دیا آج تک احساب قطارو کوئی نہ کرا سکا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو حینِ نور تیرا سب گھر آنا نو یہ خاندانِ رسول کے شہدادوں کا کیا پوچھنا لیکن سن لیجے میرا ٹائم ہو گیا ہے دنیا سے جانے کا نہیں اسٹیج سے جانے کا اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے ذرا زور سے بلیا آمین اللہ حضور اخوان سے ملت کے عمروں میں برکت عطا فرمائے پھر وہ دن آئے کہ پھر آپ سے مقاتب ہو سے زور سے آمین بلیوھیں ایسی ہی پڑے ہو گئے سنیے خاندانِ رسول کا کیا پوچھنا آج آپ کے گاؤں میں ایک سید کی آمد ہو گئے بہت بڑی بات ہے جانے صحیح اللہ سب سید جو بھی ہے ان کے پاؤ کے نیچے میں جو زرہ ہے اس کو بھی اپنے ماتھے کا غازہ بنا لوں تو خوش بختی کی علامت ہوگی بہت بڑی شان ہے جنا رسول اللہ کے گھر کے بچوں کا کیا پوچھنا چار مصریں سنا دے رہا ہوں اس کے بعد تو کجا من کجا کتنا عالی ہے نام سیادے کا یا اللہ جو سبحان اللہ بولنا ہے اس کو پھپڑا کی بیماری سے بچا جا کڈنی کی بیماری سے بچا جا اور اس کو ہٹ کے مرز سے بچا جا اور کیا کیا ہے ہاں اور ہاں مرینڈ ہمری سے بچا جا اور یا اللہ راستے میں ایکسیڈنٹ سے بچا جا دعا ٹھیک ہو رہی ہے لیکن آپ لوگ کی سب دعا نہیں چاہیے تو واپس کر لوں گا ساری دعا چاہیے اور یا اللہ بدقیدوں سے بچا جا سلکنلی سے بچا اور مر جائے تو عذاب قبر سے بچا جا دعا ٹھیک ہوئی ہے اگر آواز نہ کمی ہوئی دعا واپس کتنا آلہ ہے نام سیادے کا دل میں ہے احترام سیادے کا حضرات میں تو اپنا تجربہ بتاتا ہوں لوگوں کو جتنا بڑا کمینہ در کمینہ خدیص ہو ہاں 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 اور جھاڑ پھوک سے جاتا ہی نہیں این مولی ساکھ وہ مولی ساکھ ادھر گیا ادھر گیا پانی پھلایا تو گرم پانی تو یہ تاوی وہ تاوی چھڑاک جلایا اب وہ دھوکہ دے رہا ہے نہیں جا رہا ہے اس کو کہہ دیجئے بیٹا کچھا اچھا لے جاؤں گا بس اتنا ہی کہیے کچھا اچھا لے جاؤں گا تو کیا روز کے لئے چھوٹی پہ چلا جائے گا کیا روز کے لئے چھوٹی پہ جائے گا آپ سمجھے گا ٹھیک ہو گیا پھر وہ آئے گا کمینہ پھر آئے گا کیونکہ انسان اور جننات میں بہت پرانی دشمنی ہے سن لی جاندر کی بات بتا دی رہا ہوں دشمنی ہے سن لی جی بہر سورہ تو وہ چلا جائے گا پھر آئے گا پھر شروع کر دیا جننات ستانہ تو اس کے بعد اعلان مت کہیے کہ یہ آپ چالے بس لے جائے گا ابھی جو ہے جو ہی اکبر پر اتر یے گا بھاگ گیا بھاگ گیا ابھی بھاگ گیا ابھی بھاگ گیا لیکن کوئی کوئی کمینہ رہتا سن لی جی بہت بڑا کمینہ رہتا ہے زدہ بھی اور زدی بھی بھاپ رے بھاپ کیا سمجھ رہا ہے ارے بھاپ رے بھاپ کمینہ پھر بھاپ کچھا اچھا تک چلا جاتا ہے ہاں جائے گا جو ہی بارگاہ سمجھا گا حاضریہ بھی ہونے والی نہیں ہے لیکن اس کے قبیلے کا تو کتنا وہاں پڑا رہتا ہے قید میں رہتا ہے اگر کہیں سے خبر مل گئی اللہ دیکھ علاقہ خالی کر دے ورنہ تیرا وجود مخدوم رہنے نہیں گئے 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 نکل گیا علاقہ خالی کر دیا نسار احمد رازمی کا کہنا ہے جتنا بڑا خبیص پکڑے ہوئے ہو اس کے لیے کچھا اچھا کی حاضری ضروری ہے اگر جنات سے اور خبیص سے پچنا ہو تو کچھا اچھا کی حاضری ضروری ہے اور پتا قیدوں سے پچنا ہو تو پرینی کے علاقہ خالی محمد رہی ہے سبحان اللہ نار تکبیر رسول سے ہاتھوں کو اٹھا کے نار مسالت علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت خائفان مخدوم سنہ اگر کوئی مولا نہ کہے پرینی ایسا ہے ویسا ہے اگر کوئی کہے کچھا ایسا ویسا ہے ان کی باتوں میں مت آئیے گا یاد رکھیے گا نہ کچھا اچھا پرینی سے آنگ ہے نہ پرینی کے چھوچا سے آنگ ہے جو نظر یاد کچھا وانے کا وہی نظر یاد پرینی وانے کا مسلک اعلیٰ حضرت یہاں بھی قائم ہے وہاں بھی قائم ہے زندہ بات زندہ بات مجھ لڑیے آپس میں مینجل کر کے رہیے محبت کیجئے چونکہ تعظیمِ آلِ رسول پریکٹیکل طور پہ اگر کسی نے بتایا ہے تو میرے آلہ حضرت نے بتایا ہے ذرا زور سے بول لیجے زور سے بول لیجے سبحان اللہ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں گلے کہ بولے یا رسول اللہ کتنا آلہ ہے نام سیاد کا چھپے 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 تھگ گئے تھگ گئے اے کمیٹی والوں پانی پلاو سب کو آپ کیا سمجھیں میں بھول گیا ہوں گا رکھئے میں خود میسرہ پڑھ پڑھ کے رک رکھے سبحان اللہ کہوں گا کتنا آلہ ہے نام سیاد کا دن میں ہے اہترام سیاد کا پالکی میں بٹھا کے بولے رضا پالکی میں بٹھا کے بولے رضا دیکھو یہ ہے مقام سیاد ساداتِ کرام کی محبت کا جام جو میرے آلہ حضرت میں پلایا ہے احسان ہے آلہ حضرت کا محبت کرو رسول اللہ کے گھر وانوں سے زور سے محبت کیجئے آلہ رسول سے نبی کے گھر وانوں سے وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا تو کوئی ٹھکان ہے نہیں مو دکھانے کے لائے پھینے بلکل نہیں ہے جناب بلکل نہیں آجا میرے دوست آجا 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 بیٹھو بیٹھو عظمت رضا آنے والے ہیں نادر جمالی آنے والے ہیں اور پھر شہزادِ حضر غازی ملت آئے زندہ بات زندہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گفتگو ہماری ادھوری رہی انشاءاللہ نیچ ٹائم لیکن نبی کے خاندان کا کوئی شہزاد کسی بھی خانقا کا احترام کی سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ سبحان اللہ یہ محبت کا پیغام آلہ حضرت نے دیا تو دعا کرتے ہیں اسے اسے لا جواب دعا کیا اللہ کیا دعا کرتے ہیں دو جہامِ خادمِ عالی رسول اللہ کیا دعا کرتے ہیں میرے بھائیوں سن لیں جبریلِ امی نے کہا کائنات میں آپ سے افضل نہیں دیکھا خاندان میں آپ کے خاندان سے آنا خاندان نہیں دیکھا اس خاندان کا احسان اسلام پر قومِ مسلم پر کل بھی تھا آج بھی ہے حیامت تک رکھ رہا ہے اسلام کے شجر کی آبیاری میں انسار و محاجرین یا چترے شہدہ کا خون ہے سب سے زیادہ خاندان رسول کا یہی وجہ ہے اسلام کو ہر دور میں لوگوں نے للکارا چالنج کیا لیکن تاریخ کواہ ہے اسلام پڑھتا گیا اسلام پھولتا پھلتا گیا وجہ یہ ہے اس کے شجر کی آبیاری میں رسول اللہ کے گھر والوں کا خون بھی لگا ہوا احسان ہے اور جلوہ تو دیکھئے گا سیدوں کا میدانِ حشر میں میدانِ حشر میں یہاں کیا دیکھتے ہیں جناب جنبی کے گھر والے جتنے ہیں ساداتِ کرام اکثر کا چہرہ دیکھئے گا تو دیکھتا ہی رہ جائیے گا صحیح بولا گی نہیں بھائی اجھ آپ نے تمہیں گھر کیے گھر سے دیکھ کر کے یا اللہ کچھا چھا والے پیر صاحب کا چہرہ ایسا ہے تو خواجہ پاک کا چہرہ کیسا رہا ہوگا گھر کیا کیجئے گلاموں کا چہرہ ایسا ہے آقا کا چہرہ کیسا ہوگا سن لیجئے ایک حدیث سے پاک ہے یاد آگئی ہے لیکن آج نہیں بتاؤں گا بس یہ کہہ دوں گا نبیوں میں سب سے عالی ہمارا نبی بحیثیت نبی سارے نبی برابر لیکن اللہ نے درجات میں الگ الگ کیا جس کو چاہا جو مقام اتا کیا تمام مبیعہ اچھے لیکن آلہ حضرت نے اور فائنل کیا سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا رسولوں میں نبیوں میں میرا نبی سب سے عالی مہینوں میں رمضان سب سے عالی کتابوں میں قرآن سب سے عالی اور یاد رکھے گا طریقوں میں میری نبی کا طریقہ سب سے عالی عبادت میں نماز سب سے عالی مسلمان ساری نیکیا کرے اگر نماز نہیں پڑھتا ہے نہ کوئی دعا قبول ہوگی نہ کوئی نیکی قبول ہوگی اپنے اپنے بیویوں کو آپ سمجھا دیجئے گا میں بتا دے رہا ہوں لے جا دیکھ رہے میرا بہت ٹائٹ ہے اپنے بیویوں کو سمجھا لیجئے حشر میں نہ باپ کام آئے گا نہ ہسپن میدان محشر میں تمہارے عامال ہی کام آئے گا بیوی ہو تو تم بھی نماز پڑھو شاوروں میں بھی نماز پڑھو سننی نماز نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا میں آپ سرس کر رہا ہوں نماز کی پابندی کیجئے آپ کے گاؤں کی مسجد اگر سجدوں سے خالی ہے تو گاؤں کا آدمی کبھی ترقی نہیں کر سکتا نماز کی فصیلت کیا ہے مولانا لوگ تقریر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس مولوی کو دوبارہ مرد تک دینا دعوت اللہ کیوں اللہ وہی نماز کیا گیا وہی نماز کیا وہی نماز ارے بے کوف ہو جب تک بیماری ٹھیک نہیں ہوگی ایک ہی دواء چلے گی ایک ہی دواء چلے گی نماز تو پڑھو پھر دوسرا پیغام نماز کیا ہے کوئی کربنا والے سے پوچھے جنا زور سے زور سے بلیں سباہ لگا پورا مجمعہ ہمیں ہاتھوں کل حرق بلے یا رسول اللہ نبی کے گھر والوں کی بات آئی ہے ایک بات اور بتا دو تاکہ مجھے دعا مل جائے عزمت رضا صاحب آپ لوگ کا ہم لوگ کا وزو کتنی دیر تک رہتا ہے دو گھنٹے ایک گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے کسی کسی کا چھے گھنٹے کسی کسی کا آٹھ گھنٹے تک وزو رہتا ہے کسی کسی کا دس یہ بہت بڑی بات ہو گئی ونہ دو تین گھنٹے میں وزو خاتام بھلاس کیوں کیوں کہ موں بند ہوتا ہی نہیں ہر گھڑی میں چلتا رہتا ہے پیٹ جو ہے نا گیس کی فیکٹری گیس پرابلم ادھر سے گیس ادھر سے گیس وزو بچے گا کیسے وزو خاتام دو گھنٹے میں تین گھنٹے میں چار گھنٹے میں صحیح بول لوگ نہیں بولو بھائے اگر اس سے نہیں تو اس کی جا وزو ختم ہمارے اور آپ کے وزو کی عمر دو سے چار گھنٹے پانچ سے چھے گھنٹے لیکن نبی کے خاندان کا وہ شہزادہ جنہ دنیا پیروں کا پیر میروں کا میر سرکار غوث العظم دستگیر کے نام سے جانتی ہے میرے غوث کا وزو یہ ہے اے شاہ کے وقت وزو کرتے ہیں تو فجر تک وزو قائم رہتا ہے نباس پاک تحارت کا یہ عالم ہے عبادت کا یہ عالم ہے تو میرے سرکار کے عبادت کا عالم کیا ہوگا ان کے ریاست کا عالم کا ہوگا نباسے کا یہ عالم ہے تو نانا کا عالم نبی کے خاندان کا ہر بچہ لا جواب اللہ تعالی خاندان رسول کے ہر شہزادے کے عمروں میں اللہ برکت اتا فرمائے زرا زور سے بلی آمین تو جب اگر سید سامنے ہو تو چلانا نہیں چاہیے ان کے سامنے جب جائیے تو عام طور پر جو گفتگو کرتے مت کیا کیجئے عدب کے دائرے میں لوگ کچھ اتنا پھڑ پھڑاتے رہتے ہیں جہاں زادہ قریب رہتے پیرسا سے اس کی زبان تو کنچی نہیں کنچا سے بھی زیادہ تیز بے دھڑک بولتا رہتا چلاتا رہتے لیکن نہیں عدب عدب بہت بڑی دولت ہے اگر بے عدب رہے تو قربے خاص میں رہ کے محروم رہو گے اور اگر عدب ہے تو دور بھی رہ کے مالا مال ہو جاؤ گے اس لیے میں دیکھتا ہوں بہت سارے پیر ہیں سیاداتے کرام سے سیدزادے ہیں ہر لوگ ان کے پاس رہتے اتنا چلاتے رہتے ہیں ہم کو بہت گصہ آتا رہتا ہے میں کہیں کہیں بول دی رہا ہے زبان پہ کٹور لکھو نبی کے گھر والے ہیں باب 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 حضرتی تو عام بات ہے کہ مولانا لوگ کے پاس بھی رہی ہے زبان سبال کے یہ عام بات ہے مولانا لوگ جو ہاں اس لیے موہ پہ لگام رکھئے گا کچھ لوگ بکراتی دکھلانے کے لیے مولانا کے پاس یہ بھی بولتا رہتا ہے یہ نہیں جانتا مولانا منتق پڑھا فلسفہ تینے منٹ میں نیچے لا کے رکھ دے گا عالم کے سامنے زبان پہ کنٹور لکھنا چاہیے بٹ 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 نہیں بولنا چاہیے تو جب عالم کے سامنے ہتیاط ضروری ہے تو نبی کے گھر والوں کے سامنے بھی تو ہتیاط لازمی ہے میں گزارشو اعتباس کروں گا آپ تمامی حضرات سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے نبی اور آل نبی کے وسیلے سے ہم لوگ کو اللہ تعالی دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے اللہ جلسے کو قبول فرمائے سب کی حاضری کو قبول فرمائے کیا امید رکھتا ہوں جتنی کمیہ بتائیں اس کو ٹھک ٹھاک کیجئے گا ارے کم از کم جنازے کی ترکیب تو معلوم کر لیجئے دعا تو معلوم کر لیجئے اے جتنی ماں اے بہن ہیں آپ لوگ جس کی شادی ہو گئی ہے وہ اپنے پنے شوور سے کہہ دے ارے تم تو دعا یاد کر لو میرا جنازہ اٹھے تو تم دعا ٹھیک سے کر دینا بیٹا کو سکھاؤ یہ نہیں سکھے تو کیا ہوگا انشاءاللہ امید رکھتا ہوں میری گفتگو میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں میں انسان ہوئی جاتی ہے میرے اب کی بار گئے میں توبہ استغفار کرتا ہوں سارے لوگ شامل ہو جائیں زور سے پڑے استغفراللہ در ہے کسی کا کیا آواز کھول کے جو ہوگا دیکھا جائے گا کیا ہوگا وہی ہوگا جو استغفراللہ رب من کلی زمب واتوبہ لے یا اللہ ہم لوگ کے اس کلمہ استغفار پڑھنے کو قبول فرما اب اس کے بعد جو کلمہ ہے وہی تو اصل ہے پہلے وہ تب نماز پہلے وہ تب روزہ پہلے وہ تب نیکا مان یہ نہیں تو کچھ نہیں باسمجھ ماری ہے وہی کلمہ مائٹ پھٹے لائٹ پھٹے کلیجہ پھٹے باکس پھٹے سر پھٹے پندال پھٹے مر جائے زندہ رہے جو ہو لیکن آواز میں کوئی کمپرماز نہیں کچھ بھی ہو آواز میں کوئی کمپرماز نہیں پڑھئے زور سے لا الہ الا اللہ کیا آپ لو آدمی ہیں کیا جائیے گا آپ لو فلسطین مسجد اقصہ کے لیے لڑنے کے لیے آواز نکل ہی نہیں رہی ہے زراور بڑھا لیے سوال لا الہ الا اللہ آپ زور سے بلیں لا الہ الا اللہ یا اللہ اس کلمے کی صدا پوری دنیا میں گوجے زور سے زور سے بنا ہے یہی کلمہ تو ہے میرے بھائی اس کے سوا ہے کیا نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ قرآن کی تلا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کلمہ بھی لوگ ہفتے میں ایک دن پڑھتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو ڈیلی پڑھتے ہیں وہی نماز پڑھنے گا ہے تو آخری میں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ختم اب ایک ہفتہ کے بعد پھر پڑھے گا موقع مل گیا ہر آدمی پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ یعنی مقرر اپنا کلیجہ پھاڑے تب آپ آواز نکالیے گا میں تو چیک کر رہا تھا آپ لوگوں لا الہ الا اللہ اور سن بڑھا کے لا الہ الا اللہ دیکھیں میں مسافر ہوں اب ہم کو جلال آ رہا ہے اگر سب لوگ آواز نہیں نکالے مرنے کی دعا کر دوں گا اب میں بھاگ بھی جاؤں گا ہاں سی بی آئے بھی پتہ ہی نہیں لگا سکتی کہ یہ کیسے کیا کر دیا کہ مر گیا چونکہ میں نے دعا سے کام لیا تھا میرا کچھ نہیں بھیگڑے گا کوئی دفعہ لگی نہیں سکتا خریت چاہتے ہیں آواز بڑھا لیجئے لا الہ الا اللہ یہ ہے قوم یہ ہے اللہ سے ڈڑھنے والی قوم موت کا نام سنی کہ آواز بڑھ گئی محبت میں آواز نہیں بڑھی میرے بھائی میں نے مرنے کی جو دعا کی دھمکی دیاؤں وہ دھمکی نہیں پر ہی دوں گا یا اللہ واہ ہو رہے یہ مرنے کی آپ سمجھ جائیے گا یا اللہ جتنے لوگ یہاں پہ ہیں ان کو موت کا ٹیہار میں مد دے پرنیا میں موت نہ آئے کشنگنج میں موت نہ آئے انڈیا میں موت نہ آئے یا اللہ وہ دن دکھا کہ سن مدینے میں ہو اور مدینے میں موت آجا جائے آئے سبحان اللہ آئے سبحان اللہ ٹھیک ہوئی ہے اب پڑھ یہ زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول زندہ بات زندہ بات ہے سچ تنہائی کی شباہ وزاری